جہند وندے ماترم دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ سینسٹیب ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا انڈین آرمی میں جو بھی سولیڈر یا فیر آفیسر سہید ہوتے ہیں ان کے فیملی کو سرکار کی اور سے اور آرمی کی اور سے کیا کمپنشیشن دیا جاتا ہے لیکن اس ٹاپک میں آج کی ڈیٹ میں یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے تو یوٹیوب پر یہ میرا پہلا ویڈیو ہے آرمی کے ان شہیدوں کے فیملی کی اور سے اور سبھی شہیدوں کی فیملی کے اور سے میرے کچھ مانگے بھی ہیں سرکار سے میں اس ویڈیو کے مائدھم سے شرکار تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں اور زندگی میں کچھ کریں یا پھر نہ کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ٹیگ کیجئے ٹویٹر پہ تاکہ سرکار کو بھی ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملے ٹھیک یہ کمپنشیشن کے بار میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے گھر سے کوئی شہید ہوتا ہے تو زندگی بھر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اس کا بھرپائی زندگی بھر نہیں ہو سکتا پیسہ کمپنشیشن یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے اور انڈیا میں کچھ زیادہ دیا بھی نہیں جاتا ہے جو شہید ہوا ہے اس کا ماتا پیتا بیوی بچے پورا پریبار اسی شن ختم ہو جاتا ہے جب گھر میں یہ خبر آتی ہے کہ کیپٹین میجر سو بیدار سو این سو ایز نو مور جب گھر میں لاش آتا ہے اور وہ سیچوشن بانتا ہے تو اس شہید کی بھرپائی اس پوری دنیا کے دولت سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دولت کا کھیل ہے ہی نہیں پریبار میں کسی کی جان جب چلی جاتی ہے تو اربو روپے بھی اس جان کو واپس نہیں لہ سکتا اور کم عمر میں جب ماتا پیتا زندہ ہو بچے بیوی ایک بھرا سنسار ہو اس وقت پر گھر میں کسی کا شہید ہو جانا یہ بہت دکھدہ ایک بات ہے یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں کوئی شہید ہوا ہے سہیدوں کا بلیدان کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی ہمارے سرکار اپنے اور سے کچھ سہیدوں کی فیملی کو کمپنشیشن دیتا ہے لیکن یہ جتنے بھی کمپنشیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رینکس کے اوپر سہید کب ہوا کیسے ہوا اس کے اوپر اور ٹائم کے ساتھ ساتھ میں یہ ساری چیز بدل سکتی ہے پرکار کے اور سے ان سب کمپنشیشن کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے سب سے پہلے جب کوئی بھی انڈین آرمی جوین کرتا ہے تو اسے ای جی آئے یعنی کی آرمی گروپ انسورنس فنڈ کے تحت انسورنس کروائے جاتا ہے اور اگر وہ ڈیوٹی کا دوران شہید ہوتا ہے تو رینکس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اسے پچیس لاکھ سے لے کر کے پچاس لاکھ روپے تک دیا جاتا ہے دوسری چیز اگر وہ پرسنلز پندرہ سال سے زیادہ سرویس کیا ہے تو ان کا باقی جتنا بھی سرویس بچا ہوا تھا اتنے دن تک ان کا بیسیق پی اللہنسز کو چھوڑ کے ان کے فیملی کو دیا جاتا ہے اگر اس پرسنلز کو میڈل ملا ہے تو میڈلز کا جو اللہنسز ہیں وہ بھی بیسیق پی کے ساتھ میں ایڈ ہو کے ہر مہینہ ان کے فیملی کے پاس میں پہنچایا جاتا ہے تیسری چیز گریچویٹی کا جو پیسہ ہے وہ ان کے سرویس اور رینکس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے میکسیمم 20 لاکھ تک فیملی کو دیا جاتا ہے اسے DCRGB کہا جاتا ہے یعنی کہ death come retirement گریچویٹی انڈیا نارمی کا ایک welfare fund بھی ہوتا ہے اس میں ہر ایک officers اور soldiers کو شہید ہونے پر 8 لاکھ روپے دیا جاتا ہے شہید ہونے کے تورند بعد family کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے دیا جاتا ہے اور document submit کرنے کے بعد 7 لاکھ روپے اور دیا جاتا ہے اس welfare scheme کے انڈر میں اگر شہیدوں کی بیٹی ہے اور وہ شادی کے لائک ہے یا پھر شادی ابھی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے الگ سے دیا جاتا ہے اور ان سارے compensation کے اوپر بھی اگر government چاہے تو الگ پیسہ add کر سکتا ہے state government اور central government اگر چاہے تو شہیدوں کو الگ پیسہ add کر کے دے سکتا ہے دیکھیں شہیدوں کی بچوں کے لیے army school ہمیشہ سے کھلا ہے army school میں tuition اور hostel charges ان کے لیے free ہوتا ہے کتابوں کے لیے 2000 روپے پرتی سالانہ دیا جاتا ہے اور uniform کے لیے 2000 روپے پرتی سالانہ دیا جاتا ہے اور ان کے بچے graduation تک آرام سے جو سکشہ ہے وہ free میں لے سکتے ہیں اگر وہ post graduation کرتا ہے تو 25000 روپے سالانہ انہیں دیا جائے گا اور اگر وہ professional course کرتا ہے تو 50000 روپے maximum سالانہ دیا جاتا ہے اب یہ تو سب ہو گئے جو انڈین آرمی کے شہیدوں کی family کو دیا جاتا ہے اب میرا کچھ مانگے ہیں شہیدوں کی family کی اور سے دیکھیں انڈین آرمی میں جو بھی personal شہید ہوتے ہیں وہ اس دیش کے لیے شہید ہوا ہے تو اس پورے دیش کے ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں آواز اٹھائے at least ان کے بارے میں بات کریں اپنی جو مانگے ہیں وہ سرکار کے سامنے رکھیں اس لیے میرا یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کا آپ شیئر کیجئے تاکہ میرا جو یہ مانگے ہیں یہ سرکار تک پہنچے at least سرکار کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کا موقع دیا جائے میرا سب سے پہلا جو demand ہے وہ ہے کہ دیکھیں اس دیش میں 36 states ہیں جو union territory کو ملا کر اگر کسی بھی راج میں رہنے والے فوجی شہید ہوتا ہے تو state government کی اور سے ان کی family کو دو کڑوڑ روپے اور ایک state government کی نوکری qualification کے بشیس پر سہیدوں کی family کو offer کرنا ہوگا دوسرا میرا مانگ یہ ہے کہ شہیدوں کی family میں ان کی بی بی یا پھر ان کے بچے اگر central government یا پھر state government کی group A یا پھر group B کی سرکاری نوکری کی تیاری کر رہا ہے تو family میں ان کی wife کو 10 سال کی age relaxation کے ساتھ میں seat کی reservation دینا ہوگا اور ان کے بچوں کو 5 سال کی age relaxation کے ساتھ میں reservation sheet دینا ہوگا تیسرا میرا مانگ ہے business loan اگر کوئی army family business کرنا چاہتا ہے تو banks کی اور سے ان کے family کو without any interest limited ماترہ پر loan دینا ہوگا تاکہ وہ at least ایک business شروع کرسک اپنے پیاروں پر کھڑا ہو سکے دیکھیں جتنے بھی مانگیں میں نے کی ہے یہ بہت ہی limited ہے ایک شہید کی بلیدان کے سامنے یہ سب ہی مانگیں اور یہ سب ہی compensation کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ سب دیا جاتا ہے تو اس شہید کی family کی کچھ مدد ضرور ہو سکتی ہے ڈیلی کی دنچریہ میں صاحب پیسہ چاہیے بچوں کو سکول میں بھیجنا ہے پیسہ چاہیے کتاب خریدنا ہے پیسہ چاہیے copies خریدنے ہے پیسہ چاہیے بس میں چڑھنا ہے پیسہ چاہیے کھانا کھانا ہے پیسہ چاہیے تو شہیدوں کی family کے لیے میرا یہ ویڈیو ہے اگر آپ بھارتی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیے ٹوٹر میں ٹیگ کیجئے گیورمنٹ کو اگر آپ اسے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو دل کو بہت خوشی ملے گی یہ وعدہ میرا ہے جہن وندہ ماترم